شہرت آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ بڑائی پیدا کر دیتے خاص طور پر دینی شہرت تو بہت خطرناک ہوتی سوائے اس کے جس کی اللہ حفاظت فرمائے آپ میرے بچے اور میرے لئے دعا کیا کروں اللہ مجھے اس کی خیر نصیف فرمائش کے شرح اس کے شرح سے بچائے تو اللہ نے مجھے بچوں اس بات کی توفیق دی کہ میں ہمیشہ پاموش رد عمل اندر وہ جو ہے نا مدہ اور ضم کو اپنے لئے برابر کر لو یہ ایک جملہ اہل تصوف کہتے ہیں اہل تصوف نہیں یہ دین کا جملہ ہے کہ مدہ اور ضم کو اپنے لئے برابر کر لو برابر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی مجھے گالی دے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی اور کوئی میری اچھائی بیان کرے گا تو مجھے خوش نہیں ہوگی نہیں کوئی مجھے گالی دے مجھے جواب نہیں دینا ناگواری تو یہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر بھی ہاتھ مارا ہے تو مجھے یہاں در دعا ہے آپ مجھے برا بھلا کہو گے تو ناگواری تو مجھے ہوگی مجھے اچھا تو نہیں لگے گا لیکن پھر آگے میں بھی ویسا ہی شروع ہو جاؤں آپ کے سامنے یا آپ کے پیٹ پیچھے تو یہ یہاں تک نہیں آنا اس سے پیچھے رہنا ہے میرے نبی کو کہا گیا آپ مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کر رہے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تو نبی پہ اثر ہوتا ہے پھر آپ نے کہا میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ برا کہا گیا اس نے بھی صبر کیا میں بھی صبر کروں گا یہ ہے مدزم کو برابر کر لو پھر اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے تو مجھے جواب نہیں دینا خاص طور پر جب آپ گھر والے بنو گے شادیاں ہوں گے بیویاں آئیں گے رشتے بڑھیں گے تو وہاں آپ ایسی جنگ دیکھو گے خاموش نسید تو آپ بھی فاتح ہو گے میدان کے کوئی میری یہ تعریف کرے تو اس کو کیسے برابر کروں کہ میں اپنی اوقات نہ بھولوں میں اپنی حیثیت نہ بھولوں اچھی لگتی ہے لیکن میں اپنے آپ کو بھول نہ جاؤں لوگوں کی تعریف پر میں سمجھوں کہ شاید میں بھی ایسا ہی ہوں جیسے یہ کہہ رہے ہیں بلکہ مجھے اپنی اوقات یاد ہے حضرت سلمان فارسی سے قریش کہلنے کے ہم قریشی ہیں تو فارسی ہے تو سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بھئی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میری ابتداء ہے نطفت نجسہ اور میری انتہا ہے جیفت منتنا میری ابتداء ایک ناپاک پانی ہے اور میری انتہا ایک بدبودار مردار جسم ہے اس کے درمیان میں گندگی سے بھرا ہوا ہوں پھر ایک دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں بڑا عزت والا ہوں اور اگر میری نیکیاں گھڑ گئیں تو پھر میں بڑا زلیل ہوں خوار ہوں اب بلکر یہی چیز ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے برا بلا کہا تو فرمانے لگے بیٹا آگے ایک گھاٹی آ رہی ہے اگر تو میں پار کر گیا پھر تو تیری گالیوں کی مجھے پرواہ کوئی نہیں اور اگر وہ اس میں گر گیا تو تم جو کہہ رہے ہو میں اس سے بھی زیادہ کا حق دار یہ میں آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں مجھے پیدا کرنا چاہتا ہے